ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے بالوں کو موٹا گھنہ لمبا بنانے کا ایک بہترین طریقہ بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنے بالوں کو تیزی سے موٹا گھنہ لمبا بنا سکتے ہیں آپ اپنے بالوں کا جھڑنا روک سکتے ہیں ساتھ ہی دوستو آپ اپنے بالوں کو پولیشن فری بھی بنا سکتے ہیں دوستو بال پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اور کالے گھنے اور لمبے بالوں کے لیے بالوں کو اتنی ہی ماترہ میں پروٹین ملنا بھی ضروری ہے جتنا کی بالوں کو ضرورت ہوتی ہے دوستو بالوں کے پولیشن سے مطلب ہے بالوں کی جڑوں کو پروٹین ملتے رہنا کیونکہ ہمارے بالوں کی جڑ جتنی مجبود ہوتی ہیں ہمارے بال اتنی ہی تیجی سے بڑھتے ہیں اور ہمارے بال پولیشن فری بھی بنے رہتے ہیں بالوں کا جڑنا بالوں کا بڑھنا بالوں کی جڑ یعنی اسکیل سے شروع ہوتا ہے اور بالوں کی جڑوں کو پوشن صرف نیچرل طریقے سے ہی مل سکتا ہے اور یہ نیچرل چیزیں ہی ہماری بالوں کی جڑوں کو مجبوط بنانے کا کام کرتے ہیں ساتھ ہی ہیلڈی فوڈ اور صاف صفائی بھی ہماری بالوں کی گروہت کو بڑھانے میں اہم بھومے کا نباتی ہے تو دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسا گھریلن اس کا بتانے والے ہیں جس کے استعمال سے آپ کے ہیر تیجی سے گروہ کریں گے ساتھ ہی اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں تو ان کا جھڑنا بھی رک جائے گا یعنی آپ کی اسکیل پر یہ دیکنجاپن دکھائی دیتا ہے تو وہ بھی پوری طرح سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو دوستو اس نیچرل اپائے کو بنانے کا ایک نیچرل طریقہ ہے جس کو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور اس نیچرل اپائے کو بنانے میں ہم سب سے پہلے استعمال کریں گے اس پیاج کا آپ کو لینی ہے ایک پیاج اور سب سے پہلے آپ کو آدھا چمچ پیاج کا رس نکالنا ہے تو چلیے ہم اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں دوستو اس طرح سے آپ کو آدھا چمچ پیاج کا رس نکالنا ہے اس طرح سے آپ آدھا چمچ پیاج کا رس نکالنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس میں دوسری چیز ایڈ کرنی ہے کیسٹر آئل کی ماترہ بھی آپ کو اس میں آدھا چمچ ایڈ کرنا ہے کے بعد ان دونوں چیزوں کو ہم ملا لیتے ہیں اس نسکے میں استعمال کیے گی سامکریوں کو آپ اپنے بالوں کے حیث سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس میں تیسری چیز ایڈ کرنی ہے الویرہ جیل الویرہ جیل کی ماترہ آپ کو اس میں ایڈ کرنی ہے آدھا چمچ اس کے بعد اس میں چوتھی اور آخری چیز ایڈ کرنی ہے لیمن کا رس لیمن کا رس آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے 6 سے 7 بون اس کے بعد ان ساری چیزوں کو 2 سے 3 منٹ اچھے سے مٹس کر لینا ہے دوستو اس کے اندر ہم نے پیاج کا رس ایڈ کیا ہے کیونکہ پیاج کے رس میں سلفر پائے جاتا ہے جو ہمارے بالوں کی جڑوں کو مجبوط بنانے کا کام کرتا ہے اس کے اندر ہم نے کیسٹر اوئل کا استعمال کیا ہے کیونکہ کیسٹر اوئل میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل گروہ کافی ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو ہمارے سیر میں کسی بھی پرکار کا سنکرمن ہونے سے بچاتے ہیں ساتھ ہی دوستو کیسٹر اوئل ہمارے بالوں میں مویشریجر بھی بنائے رکھتا ہے جو ہمارے بالوں کو رکھا و بیجان ہونے سے بچا کر کومل واؤ ملائم بنائے رکھتا ہے دوستو اس کے اندر ہم نے تیسری چیز ایڈ کی ہے ایلوینا جیل کیونکہ ایلوینا جیل میں ایسے انجائم ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کا پی ایچ لیویل ٹھیک رکھتے ہیں ساتھ ہمارے بالوں کا جھڑنا وہ سفید ہونا تو بلکل بند کر دیتا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے اس میں نیمبو کی چھے سے ساتھ پوندے ایڈ کی ہیں کیونکہ نیمبو میں سٹریس کافی ماترہ میں ہوتا ہے تو نیمبو کا رأس ہمارے بالوں کی جڑوں سے گندے کی نکالنے کا کام کرتا ہے اور ہمارے بالوں کی جڑوں سے گندے کی نکالنے کے بعد ہمارے بالوں کی گروہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو دوستو اس طرح سے دو سے تیم رٹ آپ ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد پتđ آپ کو اپنے اسکیلپ پر یعنی بالوں میں کس طرح سے اپلائی کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو اس کو لگانے کے لئے آپ کوٹن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ انگلوں کی سارے سے بھی اس کو لگا سکتے ہیں آپ کو اسے اس طرح سے لینا ہے اور اپنے بالوں کی جڑوں میں اس طرح سے اچھے سے مساج کرنے pace بالوں کی جڑوں میں اس کو اچھے سے اپلائی کرنے کے بعد آپ اس کے بعد بالوں کی سروع تک اور اپنے پورے بالوں میں یعنی بالوں کی جڑوں سے لے کر بالوں کی سیروں تک آپ کو اسے اچھے سے لگانا ہے اور ایک گھنٹے کے لئے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد آپ کو اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے دوستو یہاں پریوگ یعنی آپ سونے سے پہلے کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ پوری رات میں یہ ہماری بالوں کی جڑوں میں اچھے سے سمجھ آئے گا جس کے بعد ہماری بالوں کی جڑیں اس کو اچھے سے سوکھ لیں گی اور ہمارے بالوں میں جو بھی پروبلم ہے وہ دور ہونے لگے گی یہ تھی ہماری آج کی ریمیڈی آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ اور پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کونٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ساتھی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے پاس سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں تو فرنس جیدی آپ بھی اپنے بالوں کی پروبلم سے پریشان ہیں یعنی آپ کے بال جھڑتے ہیں آپ کے بال کمزور ہیں آپ کے بالوں کی جھڑنے کی وجہ سے آپ کے سکیل پر گنجاپن دکھائی دے رہا ہے تو ہمارے اس نسکے کا اپیوک کر کے آپ اپنی ان ساری سمسیاؤں سے چھٹکا رہا سکتے ہیں اور آپ مینڈو باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارے اس نسکے سے کتنا فائدہ ہوا تاکہ ہم ایسے ایسے اور نیچرل نسکے آپ کے لئے لے سکیں اور آپ کو فائدہ پہنچا سکیں تو فینس ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں